السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دواغہ کچھن تو آج میں بنا رہی ہوں ایدوال ازار سپیشل میں بیف یخنی پلاو جو بہت ٹیسٹی اور بہت ہی مزیگا بنتا ہے تو چلیں سٹارٹ کریں اسے بنانا سب سے پہلے اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے بیف لیا ہے ون کےچی اور یہ ہے وید بون یہ ڈال دیں گے اس کو میں نے اچھی طرح سے واش بھی کر لیا اب اس میں کچھ ویجیڈیبل شامل کروں گی پیاس چھے جویں ہیں لسنگ کے بڑے والے اور ایک اچھ ادرک کا ٹوپڑا لیا ہے اس کو بھی میں نے پٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں تین ادرد سبز میرچ ہے یہ سب ڈال دیں گے اب اس میں میں کچھ گرم مسائلہ ڈالوں گے سابوت اس میں ہے ون ٹی سپون کالی میرچ دو کالی الائچی دو تیز پتہ دارچین سٹکس ساتھ لونگ ہے ایک بادیاں پھول ہے سابوت دھنیا جس کو میں نے کرشٹ کر لیا ہے ون ٹی سپون نمک پانی ہم نے اتنا رکھنا ہے کہ بیف جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر بھی ہو جائے اور یخنی بھی الگ سے نکل آئے یہاں پر چھے گلاس میں پانی ڈال رہی ہوں اسے کبر کر دیں گے اور درمیانی آج پر پکائیں گے جب تک کہ بیف ٹینڈر ہو جائے اتنی دیر تک ہم اسے پکائیں گے اچھا جی بیف جو ہے یہاں پر ہمارا 75% تک ٹینڈر ہو چکا ہے اب اس کی یخنی جو ہے اس کو نکال لوں گے الگ سے چھان کر اور بیف کو الگ سے چھان کر نکال لوں گی تو اب ہم نے پلاو بنانا سٹارٹ کرنا ہے تو ہافیل ہی اوئل لے لیں گے کڑھائی کے اندر اب اس میں میں کچھ سابت گرم مسائلہ ڈال دوں گی جس میں ہے ون ٹی سپون کاری سابت مرچ ایک بادیان پھولے پانچ لونگ ون ٹی بلی سپون سابت مرچ اور دو دارچینی سٹکس ہیں یہ ڈال دیں گے اس کو ایک سے دو منٹ چٹکنے دیں گے تو یہاں پر سارے ہی گرم مسائلہ چٹک چکے ہیں اب یہاں پر دو ادھک میں نے پیاز لیا ہے اور اس کو میں نے سلائس کی شیپ میں کٹ دی ہے ویڈال دیں گے پیاز کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے تو پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر تھوڑا سا چینج ہو چکا ہے لائٹ گولن برانچہ ہو چکا ہے اب اس میں مڈال دوں گی بھر گئے ادھر گلسن پیسٹ مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ پکائیں گے اب اس میں مڈال دیں گے بھر گایٹ پیپ مکس کر دیں گے ساتھ اس میں مڈال دیں گے ون انہال فنگ سپون نمک igo نمک 5 سبز مشہ ڈال دیں گے مکس کر دیں گے م Panel اور مزید اسیس پہنچ پہنگے درمیانی آج پر 2 ادد آلو دیئے ہیں اور آلو ڈال دیں گے آلو آپ کے لئے بلکل ہی اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو دال سکتے ہیں اس سے آپ اس کی پر سکتے ہیں مزید پانچ منٹ اور پکائیں گے تاکہ آلو ہمارے ہمارے ہوتے سو 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 دیں تو آلو جو ہے یہاں تھوڑے سو 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 چکے ہیں اب اس میں ڈال دوں گی یخنی جو ہم نے چھاند کے نکال لی تھی اور چاول جو میں نے لیے ہیں 1kg چاول لیے ہیں جو چار گلاس ہے یہ یخنی ہوگی یہ ڈال دیئے مکس کر لیں گے ساتھ اس میں ڈال دوں گی دو لیون کا جوس اب اس میں ڈال دوں گی پلاو سوپ اسٹوپ یہ دو کیوبز ہوتی ہے لیکن میں اس میں ایک ہی ڈال رہی ہوں اور یہ بھی آپ کے لئے اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو ڈال سکتے ہیں ویسے ہی پلاو بہت مزید کا بناتا ہے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ مکس کر لیں گے اور یخنی میں اُبال آنے تک پکائیں گے جیسے ہی یخنی میں اُبال آ جائے گا کچھنا ہم چاول ڈال دیں گے تو یخنی میں اُبال آ چکا ہے اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی چاول جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو بنکیچی چاول رہی ہیں مانسپتی اور اس سے آدھے گھنے پہلے میں نے واش کر کے بھگو دیا تھا مکس کر لیں گے اور یخنی جزب ہونے تک چاولوں کو پکائیں گے تو یخنی جو ہے وہ جزب ہو چکی ہے چاولوں کے اندر اب اس میں پلیم لو کر دوں گی کور کر دوں گی اور بیس منٹ کے لیے چاولوں کو دم ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو بیف پلاو کو یہاں پر دم دیتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ تیار ہے چاول دیکھیں اس کی کتنے کھلے کھلے سے بنیں اور کتنے زبردستی اس کی لوکائی ہے تو بس اس سے آپ کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں لاسٹ میں میں اس پر بانش کر دوں گی تھوڑی انسی فرائیڈ اونین تو ایدو لازہ اسپیشل ہمارا یخنی پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی تو مجھے کمیٹ سے بتائیے گا کیسی لگی ریسیپی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فیملی فرنس کا شیئر کیجئے گا آپ سے ملوں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ